السلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعتِ حشتم یعنی آٹھوی جماعت کی چھوتے سبق موریشیس کی سیر اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سوالات اور جوابات کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں موریشیس کی سیر پہلے شجریخہ کا مکمل کرنا ہے جان پہچان کی مدد سے شجریخہ کا مکمل کیجئے صغرہ مہدی ان کا اصل نام ان کے والد کا نام ان کے مامو کا نام ان کے ممانی کا نام تاریخ پیدائش مخام پیدائش آلہ تعلیم تاریخ وفات چلے دیکھتے ہیں شجریخہ کا اصل نام سیدہ امامت فاطمہ مامو کا نام ڈاکٹر عابد حسین ممانی کا نام سالحہ عابد حسین تاریخ پیدائش اٹھارہ اگست انیس سو سی تیسی سوی مخام پیدائش بھوپال آلہ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ تاریخ وفات سترہ مارچ دو ہزار چودہ اب یہ سرگری میں مکمل کرنا ہے صرف نام لکھنا ہے موریشیس میں اردو پڑھانے والے موریشیس کی طالبہ لکنوں کے میئر گارڈن والی پارٹی میں شریک مطمول خاتون صرف نام لکھنا ہے پہلے کا جواب اتھر پرویز موریشیس کی طالبہ یاسمین بودھی لکنوں کے میئر گپتہ جی اور موریشیس کی مطمول خاتون یعنی شاہدہ بیگم روا خان کا مکمل کرنا ہے موریشیس کے بارے میں بولچال کی زبان سرکاری زبان تھوڑی بہت بولی جانے والی زبان اور سمجھی جانے والی زبان چلے پہلے کا ہے کریول یہ کونسی ہے وہاں کی مخامی زبان ہے سرکاری زبان انگریزی زبان ہندی اور اردو زبان وہاں تھوڑی بہت بولی جاتی ہے اور دوسری اور ایک اہم زبان ہے وہ ہے فرانسی سی شجریخہ کا مکمل کرنا ہے موریشیس میں واقع اردو مرکز اس کا نام سرپرست اور روح روان موریشیس میں اردو کے مراکز اردو انسٹیٹیوٹ اس کے روح روان جناب احمد صاحب اور انعیت حسین ایدن ایک جملے میں جواب لکھنا ہے موریشیس میں کون کونسی زبانیں پڑھائی اور پڑھائی جاتی ہے دوسرا مصنفہ کو موریشیس آنے کی دعوت کس نے دی تیسرا موریشیس کے سفر میں مصنفہ کے ساتھ کون کون تھے چوتھا لکھنو کے میئر گبتہ جی نے کس کانفرنس میں کس موضوع پر پڑھچا پڑھا پہلے کا جواب ہے موریشیس میں اردو اور ہندی زبانیں پڑھائی جاتی ہے دوسرا مصنفہ کو موریشیس آنے کی دعوت ان کی ایک طالبہ یاسمین بودھی نے دی تھی تیسرا موریشیس کے سفر میں مصنفہ کے ساتھ سید حامد بیگم حامدہ حبیب اللہ لکھنو کے میئر گبتہ جی اور ان کی بیگم صاحبہ تھے چوتھا لکھنو کے میئر گبتہ جی نے اردو کانفرنس میں اردو اور سیکلیرزم اس موضوع پر پڑچا پڑا یہاں پر کچھ سوالات ہیں اس کے جوابات دیکھیں گے فاجہ سوال ہے گارڈن پارٹی میں خواتین کس طرح کا لباس پہنے ہوئی تھی چھٹا ورلڈ کانفرنس میں یوسف صاحب کیوں تو نہیں شریک ہو سکے ساتھوہ مصنفہ کا خوشی کے مارے برا حال کیوں ہو گیا آٹھوہ موریشیس کس لیے مشہور ہے نوہ موریشیس کانفرنس کے منتظمین نے پروگرام کس طرح ترطیب دیا چلے دیکھتے ہیں پانچوے کا جواب گارڈن والی پارٹی میں کچھ خواتین گجراتی لباس کچھ مغربی اور زیادہ تر شلوار خمیس پہنے ہوئی تھی چھٹا ورلڈ کانفرنس میں یوسف صاحب نہیں شریک ہو سکے تھے چونکہ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا ساتھوے کا جواب موریشیس کے کاروباری لوگ بھی اردو ورلڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں اس سوچ کر مصنفہ خوشی کے مارے برا حال ہو گیا تھا آرٹوے سوال کا جواب ہے موریشیس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لئے مشہور ہے نوہ موریشیس کانفرنس کے منتظمین نے پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ مصنفہ اور ان کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے لئے بھی محسوس نہ کر سکے کہ وہ دیارے غیر میں ہیں مختصر جواب لکھئے اس کے تین سوالات پہلا سوال ہے مصنفہ موریشیس کا سفر کیوں کرنا چاہتی تھی دوسرا مصنفہ شاہدہ کے گھر کیوں نہ جا سکی تیسرا موریشیس اردو کانفرنس کے بارے میں ترطیب وار لکھئے چلی پہلے کا جواب دیکھتے ہیں مصنفہ کے ایک طالبہ یاسمین بودی نے موریشیس آنے کی دعوت دی تھی اور مصنفہ خود بھی سیر و تفریقی شوخین تھی اس لیے سفر کرنا چاہتی تھی دوسرے کا جواب ہے شاہدہ کے خواہش تھی کہ مصنفہ ان کے گھر آئے مگر مصنفہ کو ہوتل پہنچنے کی جلدی تھی کیونکہ وہاں گورنر اور ہائی کمیشنر پہنچنے والے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ شاہدہ کے گھر نہ جا سکی تیسرے کا جواب ہے موریشیس اردو کانفرنس کے ترتیب وار لکھنا ہے اس کا جواب ہے نو دسمبر کو کانفرنس کا افتتا ہوا کانفرنس تین دن تک جاری رہی گپتہ جی نے اردو اور سیکولرزم پر مخالہ پڑھا زیادہ تر مخالوں میں اس بات کی جان کر دی گئی کہ اردو کہاں کہاں بولی اور پڑھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے تینوں دن کانفرنس کے سارے سیشن بہت کامیاب رہے چلے مفصل جواب دیکھتے ہیں پہلا یہ سوالات پڑھ لیں گے پھر اس کے جوابات دیکھیں گے مصنفہ نے موریشیس میں شاہدہ کے ساتھ جس شہر میں تفریح کی اس کی تفصیل نکات کے تحت لکھئے علاقہ موسم سڑکیں گھر دوسرا موریشیس کے بازار سے متعلق مصنفہ کے تاثرات خلم بند کیجئے دیسرا سبق کی مدد سے موریشیس میں اردو کے بارے میں تفصیل دیجئے چوتھا موریشیس کے ساحل سے متعلق مصنفہ کے تاثرات لکھئے چلے پہلے کا جواب دیکھتے ہیں اس شہر میں جہاں شاہدہ مصنفہ کو لے گئی تھی بہت پوش علاقہ تھا موسم خوشگوار تھا سڑکیں صاف ستری تھی لوگ آ جا رہے تھے مگر بھیر بھار کا نام نہیں تھا دھکم پیل نہیں تھی اور ٹریفک کا شور نہیں تھا خوبصورت اور صاف سترے بنگلہ نمہ گھر تھے بڑا پرسکون اور خوبصورت علاقہ تھا دوسرے کا جواب موریشہ اس کے بازار کے متعلق مصنفہ کے خیالات مصنفہ جس وقت شاہدہ اور اپنی دوسری ساتھیوں کے ساتھ نکلی اس روز بازار بنتے ٹریفک کا شور نہیں تھا بھیڑ بھار نہیں تھی ایک بڑی سی دکان کھلی تھی اس کے آگے ٹپری پر بھی کچھ سامان بگ رہا تھا کپڑا وغیرہ کچھ وہاں پر موجود تھا مصنفہ نے شاہدہ کی مدد سے کچھ سامان خریدا چلی اگلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں موریشہ اس کے ساحل کے متعلق مصنفہ کے خیالات موریشہ اس اپنے ساحلوں کے لیے مشہور ہے مصنفہ کو ساحلوں کے نظارے بہت اچھے لگے وہ لکھتی ہے دو ایک ساحل ہم نے بھی دیکھے چوڑے چوڑے ساحل اور دور دور تک تھاٹے مارتا ہوا سمندر آنکھوں کو یہ منظر بہت بھلا لگا واپسی میں مصنفہ ساحل پر اتری جہاں خواتین وہ حضرات ادھر ادھر گھوم رہے تھے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے